جی ناظرین بہت ہی ضروری اور بہت ہی زیادہ پوچھے جانے والا سوال کہ جانور کے زندہ وزن میں سے صافی گوشت کتنا نکلے گا گردیوں کا وزن کتنا ہوتا ہے پھپڑوں کا وزن کتنا نکلے گا اس کے بعد چمڑی کا وزن کتنا ہوگا پائے کتنے کلو کی ہوں گے سیری کتنے کلو کی ہوگی تو آج کی ویڈیو میں ان سارے جو آزاں ہیں علید علید آرگنز ہیں ان کا وزن بتاؤں گا سب سے پہلے بات کرتے ہیں جو آجری ہے اور انتڑیاں جو فضلہ وغیرہ نکلے گا وہ سارا ساتھ ملا کے تو اس کا وزن ہوگا جسم کا جتنا وزن ہے اس کے اکتیس اشاریہ نو فیصد تقریباً بتیس پرسنٹ وزن جو ہوگا وہ آجری اور انتڑیوں کا ہوگا اب اگر ہم فار ایک بکرہ ہے جس کا وزن ساٹھ کلو ہے تو اس میں سے انیس کلو جو وزن ہوگا وہ آجری کا اور انتڑیوں کا اور اس میں جو فضلہ مجود ہے ان چیزوں کا ہوگا دوسرے نمبر پہ جو خال ہے اس کا جسم کے وزن کا ساتھ اشاریہ دس فیصد حصہ خال کا ہوگا ٹھیک ہے فیصد میں اس وجہ سے ساتھ ساتھ تا رہا ہوں کہ آپ کے پاس جانور مجود ہے اس کا جو زندہ وزن ہوگا اس کے حساب سے آپ اپنے اس طرح ازاق کا وزن نکال سکتے ہیں ساٹھ کلو کا اگر بکرہ ہے تو اس میں سے چار اشاریہ دو کلو کی خال ہوگی دل جو ہے دل ہوگا کلیجی کا وزن دو اشاریہ اکتیس فیصد اگر ساٹھ کلو کا جانور ہے تو اس کا ایک اشاریہ اٹھتیس کلو کا کلیجی ہوگی گردوں کا وزن جو ہے وہ اشاریہ چالیس فیصد اور اگر ساٹھ کلو کا بکرہ ہے تو اس کا وزن جو ہوگا دو سو چالیس گرام گردوں کا وزن ہوگا پھپڑوں کا وزن اشاریہ زیرو چار فیصد یعنی کہ چوبیس گرام ہوگا اگر بکرا ساٹھ کلو کا ہے پائے اور جو سات پائیوں کے اوپر خال بھی موجود ہے ان سب کا وزن جو ہے وہ دو شارعہ ستانمے فیصد ہوگا کلو کے گرام کے حساب سے ایک شارعہ اٹھتر فیصد اگر ساٹھ کلو کا بکرا جو ہم نے اگزمپل کے طور پر لے ہوا ہے سیری جو ہے اس کا وزن چھ شارعہ ستتر فیصد اور اگر ساٹھ کلو کا بکرا ہے تو اس میں سے چار شارعہ زیرو چھ کلو کے سیری ہوگی خون کا وزن جو ہے وہ سات اشارعہ آٹھ فیصد اور اگر ساٹھ کلو کا بکرا ہے تو اس میں سے چار اشارعہ سات ایک کلو خون نکلے گا آپ بات کرتے ہیں جو صافی گوشت ہے اس کا وزن ہوگا زندہ وزن کا چالیس اشارعہ سولہ فیصد چالیس اشارعہ سولہ فیصد اگر ساٹھ کلو کا بکرا ہے تو اس میں سے چوبیس اشارعہ سات کلو جو ہے وہ صافی گوشت نکلے گا تو اس طرح اس فارمولے کے حساب سے آپ اپنے جو آپ کے پاس زندہ جانور ہے اس میں سے گوشت کتنا نکلے گا اس کا حساب لگا سکتے ہیں باقی سارے آزا اتنا زیادہ لوگ ضروری نہیں سمجھتے کہ ان کا وزن کتنا ہم نے حساب لگانا ہے لیکن خریدنے سے پہلے لوگ زندہ وزن کے حساب سے گوشت جو صافی نکلنا ہے اس کا حساب کتاب لگانا ڈاکٹر سے حساب کتاب لگوارے ہوتے ہیں یا کسائیوں سے اکثر حساب کتاب لگوارے ہوتے ہیں تو آپ زندہ وزن کر لیں اس کا چالیس اشاریہ ایک چھے فیصد نکال لیں وہ آپ کا صافی گوشت ہے اب یہ فیصد کس طرح نکالنا ہے اگر ساٹھ کلو کا بکرہ ہے تو اس کو ہم ضرب دیں گے چالیس اشاریہ ایک چھے سے تقسیم کر دیں گے ٹوٹل کو سو پہ تو آپ کے پاس آپ کا جو صافی گوشت ہے وہ نکلائے گا امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو جو ہے بہت زیادہ انفارمیٹیو ہوگی آپ کے لیے جانوں کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی سوال ہے آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں بہت شکریہ